بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو گوھر پابلیشر آر سلوگن ہے ریڈیفائننگ تا جیوگرافی آف ایڈوکیشن تھرہو ڈیجیٹل ریسورسز فار کنسپچول لرننگ آج ہم بات کریں گے معاشر تعلوم کلاس چہارم کے یونٹ نمبر تین ریاست اور حکومت کے آرٹیکل آئین کے اوپر تو آئیے بڑھتے ہم اپنے سبق کی جانب جی تو پیارے بچو آج ہمارا جو آرٹیکل ہے آئین کا ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آئین بنیادی اصولوں یا قوائد کا ایک مجموعہ یا ذابطہ کتاب ہے جو کسی ملک کو چلانے کے لیے ضروری ہے ایک آئین ہمیں بتاتا ہے کہ ملک کیسے منظم کیا جاتا ہے راہنما کیسے منتخب کیا جاتے ہیں اور شہریوں کے کیا حقوق اور ذمہ داریاں ہیں آئین ہمارے حقوق کے تحفظ میں مدد بھی کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تمام افراد کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے تو پیارے بچو یہ تھی ہمارے آئین کو کہ ہمارا آئین ہمیں کسی چیز کی آویرنس دیتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین مجودہ آئین انیس سو تہتر اس وقت کے حکومت میں لکھا اور نافذ کیا گیا کہ اسے انیس سو تہتر کا آئین بھی کہا جاتا ہے تو پیارے بچو جو ملک ہوتے ہیں وہ آئین کے مطابق ہی چلتے ہیں تو پیارے بچو ہم بات کرتے ہیں عام انتخابات کی جن کو ہم جرنل الیکشن بھی کہتے ہیں کہ عام انتخابات ایک بڑا ووٹنگ ایونٹ ہے جہاں لوگ اپنے لڈروں کا انتخاب کرتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ تیہ ہوتا ہے کہ کون ملک کا انچارج بنے گا اور حکومت بنائے گا جیسے بیٹا آپ کے ملک میں الیکشن ہوتے ہیں اور جو جو آپ نے اپنی پارٹی کا فیورٹ ہوتا ہے اس لیڈر کو یہ ووٹ دے کے اس کو چنا جاتا ہے تاکہ وہ اس ملک کی باگ دوڑ سنبھالے اور اس ملک کا لیڈر بنے تو بیٹا عام انتخابات کے عمل کے اگر ہم بات کریں تو عام انتخابات کے دوران جو بالغ افراد ووٹ ڈالنے کے اہل ہوتے ہیں وہ اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشن کہلانے والی جگہ پر جاتے ہیں تو بیٹا جو جن کے آئی ڈی کارڈ بنے ہوتے ہیں ان کا آٹومیٹکلی ووٹ بھی بنا ہوتا ہے اور وہ پھر اپنے ایریا کے نزدیک جو پولنگ اسٹیشن بنے ہوتے ہیں تو وہ جا کر اپنے فیورٹ کینڈیٹ کو وہ ووٹ دے کر اور اس کو ابلائج کرتے ہیں تو ہم اگلی بات کریں گے کہ عام انتخابات میں حصہ لینے والوں کو امیدوار کہا جاتا ہے جن کو میں انگلیش میں کینڈیٹ کا لفظ بھی کہہ رہا ہوں وہ امیدوار بھی ہوتے ہیں لوگ اس امیدوار کا انتخاب کرتے ہیں جو ان کے خیال میں بہترین رہنما ہو اور سب کے ووٹ ڈالنے کے بعد ووٹوں کی گنتی کی جاتی ہے جو شخص سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرتا ہے وہ لیڈر بن جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے عام انتخابات ہمیں یہ اختیار دیتے ہیں کہ کون ہماری نمائندگی کرے گا اور کون ہمارے ملک کے فیصلے کرے گا تو پیارے بچوں یہ عام انتخابات کے حوالے سے میں نے آپ کو تھوڑا سا اویر بھی کیا جس طرح الیکشن ڈے ہوتا ہے اس دن لوگ اپنے من پسند لیڈر کو جن کو وہ چن لیتے ہیں ان کو وہ ووٹ دے کے بلائج کرتے ہیں ان کو جتانے کے پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جیتنے کے بعد اس ملک کو لیڈ کرے اور ملک کی باغ دوڑ سنبھالے تو ایک اور میں آپ کے ساتھ چیز میں شیئر کرتا چلوں کہ عام انتخابات کی اہم خصوصیات وہ کیا ہوتی ہیں ایک سب سے پہلے بیٹا الیکشن کمیشن ہوتا ہے پھر چیف الیکشن کمیشنر ہوتا ہے پریزائیڈنگ آفیسر آتا ہے ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے پھر اس کے بعد پولنگ ایجنٹ آ جاتے ہیں پولنگ بوت ہوتے ہیں بیلٹ باکس ہوتے ہیں اور بیلٹ پیپر بھی ہوتے ہیں بیٹا یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بعد الیکشن پوسیبل ہوتا ہے اگر ان میں سے ایک چیز بھی میس ہو تو وہ پھر الیکشن جو ہے وہ پرابلم میں آ جاتا ہے تو آپ کو یہ ملوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں پہلے عام انتخابات سات دسمبر انیس سو ستر کو ہوئے تھے کیا بیٹا آپ کو یہ ملوم ہونا چاہیے اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ پاکستان کے سب سے پہلے جو عام انتخابات ہوئے تھے وہ کب ہوئے تھے تو آپ نے کہنا ہے سات دسمبر انیس سو ستر کو جی تو پہرے بچو عام انتخابات کے نتیجے میں اب حکومت کیسے بنتی ہے جمہوری نظام حکومت میں سب سے پہلے عام انتخابات کے عمل کے ذریعے منتخب ہونے والے رہنما قومی سطح پر پارلیمنٹ اسمبلی میں پھر جاتے ہیں انہیں قومی سطح پر ایم این نے ارکان قومی اسمبلی یعنی کے ممبر آف نیشنل اسمبلی کہا جاتا ہے اور سبائی سطح پر ایم این نے ارکان سبائی اسمبلی جن کو ایم پی اے کہا جاتا ہے ایم این نے یا ایم پی اے اپنے ووٹوں سے قومی اور سبائی پارلیمنٹ ہاؤس کے لیڈر کا انتخاب کرتے ہیں جسے سپیکر کہا جاتا ہے اب سپیکر پارلیمنٹ کا اجلاس بھی چلاتا ہے پھر ایم این نے وفاقی حکومت کے سربراہ کا انتخاب کرتے ہیں جسے وزیر اعظم کہا جاتا ہے جبکہ ایم پی اے ووٹنگ کے عمل کے ذریعے سبائی حکومت کے سربراہ کا انتخاب کرتے ہیں جسے وزیر اعلا کہا جاتا ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلا وزرہ کی قبینا کا انتخاب کرتے ہیں تو پیارے بچو آپ کے لیے ایک اور توجہ فرمانے والی بات کہ جمہوریت کو دنیا کا بہترین حکومتی نظام تصور کیا جاتا ہے جو شہریوں کو تمام بنیادی حقوق انسانی حقوق دیتا ہے جی تو پیارے بچو ہم نے اس لیسن میں حکومت کے آئین کے مطابق ہم نے چیزوں کو ڈسکس کیا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ الیکشن عام انتخابات کیا ہوتے ہیں کس طرح لوگ اپنے من پسند لوگوں کو لیڈران کو منتخب کرتے ہیں ووٹ کی شکل کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ووٹ کس طرح کاسٹ کیا جاتا ہے اور پھر اپنے لیڈر کو منتخب کرنے کے بعد اس کو حکومت میں کس طرح لوگ لے کے آتے ہیں پھر الیکشن کمیشن کے بعد کون کون سی فارمیلٹیز ہیں جو کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر آپ کا الیکشن کامیاب ہوتا ہے تو پیارے بچو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیکچر میں اس ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ الیکشن اور عام انتخابات کے حوالے سے بہت کچھ آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بڑے دلجمی کے ساتھ خود بھی پڑھیں گے اور اس پہ عمل پیرا بھی ہوں گے نیکسٹ لیکچر کے لیے مجھے اجازے دیجئے اپنے بہت سارا خیار رکھئے گا تینکیو بیری مچ اللہ بیسٹ